اس جمہور کشمیر کے ووٹروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اس بات کے باوجود کہ یہاں جمہوریت کو پچھلے آٹھ دس سال سے پنپنے نہیں دیا گیا نیشنل کانفرنس الائنس کو اپنی مجورٹی ملی ووٹروں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا خاص کر ان علاقوں میں جہاں آزاد امیدواروں کے ذریعے اور چھوٹی پارٹیوں کے ذریعے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی ایک ساجش رچائی جا رہی تھی میں خاص کر کشمیر اور جمہور کے پہاڑی علاقوں میں جس طرح ووٹروں نے اس ساجش کو ناکامیاب کیا اب آپ دیکھیں چالیس فیزتی سے زیادہ امیدوار جو تھے وہ آزاد امیدوار تھے لیکن دو تین کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ اس الیکشن میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی سے آپ کو ووٹروں کی سمجھداری کا ایک احساس ہوتا ہے اور اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ان کی ذمہ داری تھی پولنگ پوتھ پہنچنا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو ان ووٹوں کے قابل اور ان ووٹوں کے لائق جو ہے وہ ثابت کریں سر جس طرح سے جو آروب بی جی پی پہ لگتے آئے ہیں ہمیشہ کہ ہر چیز کو منپولیٹ یا انٹروین کرتے ہیں جیسے دلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ لگتا ہے ہمارے اور دلی میں فرق ہے دلی کبھی ریاست رہی نہیں دلی کو ریاست بنانے کا وعدہ کسی نے کیا نہیں ہم ایک ریاست تھے دوہزار انیس سے پہلے جمہو کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست تھی اور ہمیں ریاست کا درجہ ایک وعدہ دیا گیا ہے وزیراعظم صاحب نے دیا ہے گریہ منتری صاحب نے دیا ہے بی جے پی کے انیا جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ تین مطلب قدم لیا جائیں گے پہلے ڈیلیمیٹیشن پھر الیکشن پھر سٹیٹھوڈ اب ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گیا الیکشن بھی ہو گیا اب سٹیٹھوڈ رہ گیا ہے تو یہاں حکومت بنتے ہی میں تو یہ امید کروں گا کہ کیابنٹ کا پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ریزیلیوشن کیابنٹ کے طرف سے پاس کریں کہ مرکز کو اب جمہو کشمیر میں ریاست کا درجہ دینا چاہیے اور وہ ریزیلیوشن لے کے وزیراعظم صاحب کو پیش کیا جائے موسیقی